مہنگائی کے وار عوام خار پیٹرول اور لپی جی کے بعد سین جی بھی مہنگی ملے گی سین جی کی قیمت میں تین روپے پچتر پیسے فی لیٹر کا اضافہ سین جی کی قیمت اکیاسی روپے اسی پیسے سے بڑھا کر پچاسی روپے پچپن پیسے فی لیٹر کر دی گئی قیمتوں میں اضافہ کا فوری اطلاق ہو گیا غریب کی سواری پر مہنگائی سوار ہونڈا اور یامیہ کے بعد سزوکی کمپنی کی موٹر سائیکلیں بھی مہنگی ہو گئیں قیمتوں میں تین سے چار ہزار روپے کا اضافہ سزوکی جی ایس ون فیفٹی سی سی کی قیمت چار ہزار روپے بڑھ گئی نئے قیمت ایک لاکھ ستانوے ہزار روپے مقرر قیمتوں میں ہوسٹرو با اضافہ پر میکرو روڈ پر آئے ہوئے خریداروں نے سر پکڑ لیے اور انٹرینڈ کے مسافروں کے لیے اچھی خبر ٹرینڈ کا کرایہ چالیس روپے سے کم کر گئے تیس روپے کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی مارس ٹرانجی ایتھارٹی نے سفارشات میں ایک میں خزانہ کو بسفا دی ایتھارٹی حکام کے مطابق کرایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کی تعداد کم ہے ٹرینڈ پر روزانہ اڑھائی لاکھ مسافر سفر کر سکتے ہیں اور انٹرینڈ کا حساب کتاب بھی سامنے آ گیا سیول ورلڈ کی تعمیر کے لیے ایل ڈی اے نے دس ارہ پنجاب حکومت سے لیے حکومت نے کرس کی مت میں دی گئی رقم واپس مانگ لی ایک ماہ میں رقم جمع کروانے کی ہدایت کر دی کرونا سے امباد میں زافہ لاہور میں مزید پانچ کرونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے 24 گھنٹوں کے دوران 254 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پنجاب میں پندرہ فراغ کرونا کی وجہ سے دم توڑ گئے سی اے او میو ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر اصد اسلام کے مطابق کرونا ویکسین سے قوتیں مدافعت بڑھے گی ویکسینیشن کے دو سے تین ہفتوں کے بعد انٹی بارڈیز بنتے ہیں لاہور کے لیے 23,000 خوراکیں ملی ہیں 7,202 لاہور کے نیدی ہسپتال کو دیں گے میو کے بعد جینا ہسپتال میں کرونا ویکسینیشن مہم کا آغاز ہو گیا صوبائی وزیر سہت نے مہم کا افتتاق کیا ڈاکٹر یاسمی راشد کہتی ہے کہ جینا ہسپتال کے لیے 900 ٹی کے مقتص کیے گئے ہیلتھ ورکرز کے بعد 65 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ویکسین لگے گی شیخ سید ہسپتال میں دو روزہ کینسر سرجری کانفرنس کا افتتاق ہو گیا ڈاکٹر یاسمی راشد نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب میں دو کروڑ 33 لاکھ افراد کو ہیلتھ کارٹ پراہم کریں گے ہیلتھ کارٹ کے لیے 80 عرب روپے درکار ہوں گے بہت دیر کی مہربان آتے آتے پنجاب حکومت کا 22 اگست کو بلدیاتی الیکشن کروانے کا اندیا پنجاب میں تین مراحل میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں گے وہ افنے خصوصی ڈاکٹر فردو ساشی قوان کی پریس کانفرنس الیکشن کمیشن کی تاریخ پر تحفظات کا اظہار کیا کہا کہ الیکشن کمیشن جون کے پہلے ہفتے میں الیکشن کروانا چاہتا ہے جون میں بہت گرمی ہوگی انتخابی عمل مشکل ہو جائے گا بلدیاتی انتخابات براہ راست ہوں گے بلدیاتی ادارے نئے نظام میں بائی اختیار ہوں گے اوپوزیشن شو آف ہینڈ کے لیے تیار نہیں تو اپنے انجام کے لیے تیار رہے کریم بلوک انڈرپاس اور فلائی آبر منصوبہ تعمیر سے پہلے ہی تنازع کا شکار ہو گیا منصوبے کی تعمیر کے لیے پنجاب یونیورسٹی کا آرازی دینے سے انکار یونیورسٹی نے سابق منصوبوں کی ایکوائر ہونے والی آرازی کا حساب مانگ لیا چیف انجینئر عبدالعزاق چوہان کہتے ہیں کہ آرازی کے حصول کے لیے سیکشن فور نافذ کر دیا یونیورسٹی کے ساتھ آرازی کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا ہائیبر جنگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چوہ کس اور تیار رہنا ہوگا کشمیری عوام اور خطہ امن چاہتا ہے کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے پوراسم ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا لاہور گیریزن کا دورہ حفصران سے خطاب کیا آرمی چیف کی پیشا ورانہ امور اور اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال پر گفتگو نیجی ہسپتال میں لڑکی کی لاش چھوڑنے کا معاملہ مریم سترہ ہفتوں کی حاملہ تھی بیٹی کو اقواہ کر کے قتل کیا گیا بیٹی کا چوبیس جنوری کو شام پانچ بجے موبائل فون بند ہو گیا پچیس جنوری کو اسپتال سے لاش ملنے کی تلاہ ملی بیٹی کے ملزمان کو سکت سے سکت سزا سنائی جائے والدین نے پولیس کو بیان کلم بند کروا دیا مقتولہ مریم کی اڑڑا ساؤنڈ کی ریپورٹ بھی منظر آم پر آ گئی چھوڑیا گھر انتظامیاں کے غفرت یا پھر بیماری سفیہ ٹائگرز کے مزید دو بچے ہلاک ہو گئے تین ماہ پہلے سفیہ ٹائگر کے تین بچے پیدا ہوئے ایک بچہ کمزوری کی وجہ سے پیدائش کے وقت ہی مر گیا باقی نرسیری میں رکھے گئے دو بچے بھی ہلاک ہو گئے ریپورٹی ڈریکٹر چھوڑیا گھر کا کہنا ہے کہ چھبیس تاریخ سے بچوں نے کھانا پینا چھوٹ دیا تھا وائرل انفیکشن کی وجہ سے بچوں کی موت ہوئی گزرشتہ سال سے اب تک شیر کے ساتھ بچے ہلاک ہو چکے ہیں پندرہ سال کے بعد سپیشل الاؤنس ملنے کی خوشی چائل پروٹیکشن بیورو میں جشن کا سماچ چیئر پرسن سارا احمد کے عزاس میں پروکار تقریب سجائی گئی پنجاب ہر کے ملازمین کی شرکت جھول کی تھا پر چیئر پرسن سارا احمد کا استقبال کیا گیا سارا احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ چائل بیورو کو مثالی ادارہ بنا رہا میشن ہے بے سہارا بچوں کا ہمیشہ خیال رکھیں گے انسانی حقوق کی پالسی میں ترامیم قوم معاملہ آواری ہوٹل میں خصوصی مشاورتی سیشن ہوا صوبائی وزیر اجازالہ موگستن کی خصوصی شرکت چرکہ سے پالسی سے متعلق تجاویز تلقی گئیں صوبائی وزیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں ہر شہری کو بنیادی حقوق ملیں ام، ہم آنگی اور آواداری حکومت کی اولی انترجی ہے